بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بیلکم بیک ٹو مائی چینل کوکلائک سٹار آج میں آپ کے ساتھ دیسی مرگا گریوی والا اور وہ بھی دیسی گوی میں بھنا ہوا شیئر کروں گی جو بند کے بہت لذیذ اور مزیدار ہوگا اور بہت ہی کم چیزوں سے اور بہت ہی کم مسالوں سے بنا کے تیار کریں گے تو جس کے لیے لے لیا ہے میں نے یہ دیسی مرگا یہ ہے تقریبا پونے دو کلوں کے قریب مرگے گن ڈال دیا ہے میں نے پریشر ککر میں اب آپ کی چوائس ہے کہ اس کو کڑھائی میں بنانا ہے یا پھر اس پریشر ککر میں پریشر ککر میں سٹیم سے تھوڑا جلدی گل جائے گا مگر کڑھائی میں تھوڑا ٹائم زیادہ لے گے گا مگر بن اس میں بھی بہترین جائے گا تو اب میں نے ڈال دیا ہے اس میں ایک سے دو پیال ہیں یہ تقریبا وڑے سائز کے اور تھوڑی سی لہسن کی کلیاں ہیں ون ٹیول سپون زیرا ون ٹیول سپون نمک تھوڑے سے لونگ ہیں اور تھوڑی سی کالی میچ ہے دو بڑی الائچی اور دو ہیسٹک دھالچینی کی یہ میں نے ڈال دی ہے ابھی سوکہ دھنیاں جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالا وہ میں آگے جا کے ڈالوں گی تو اس میں ڈال دیا ہے تین چار گلاس پانی کے اور اس کو سٹیم دے دیں گے اس کے گل جانے تاک تقریبا پانی سے سات منٹ کے بعد چیک کریں گے اگر تجھے گل گیا تو ٹھیک بننا ایک سے دو منٹ کی اوہ دے دیں گوی تو یہاں پہ سات منٹ پورے ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت جو ہے وہ ہمارا بالکل ہی گل گیا ہے نرم ہو گیا ہے تو اب میں نے اسے کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے دیسی گھی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی حلدی ہافٹی سپون کے جتنے یہ گھر کی بنی ہوئی ہے اس کا کلر اس کی خوشبو بہترین ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی وان ٹی سپون لال مچ پورڈر لال مچ پورڈر کی جگہ چاہیں تو کالی مچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر کالی مچ والا بنانا ہے تو مگر میں نے اس وقت لال مچ والا بنانا تھا تو میں نے ہی لال مچ ہی ڈال لی ہے ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی کالی مچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں نے ڈال دی ہے اس میں ہریمچ اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ابھی بنایا تھا اب ڈال کے تو ان سب چیزوں کے ساتھ جو مرگا ہے اس کو اچھے سے بھون لیں گے مرگے کو جتنا اچھے طریقے سے بھونیں گے اتنے ہی مزے کا جب بنے گا تقریباً پانچ سے سات منٹ تو ہم اسے بھونیں گے یہاں پہ پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں تو اس کی بنائی مکمل ہو چکی ہے مرگے کی تو اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی تو یہاں پہ پہلے ڈال دیں گے یخنی تھوڑی سی بچ گئی تھی تو اب میں نے اس میں ڈال دی ہے آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے گریوی جو ہے وہ اپنے حساب سے رکھنی ہے جتنی آپ کو پسند ہے میں دو سے تین گلاس پانی کے ڈال دوں گی تاکہ اچھی خاصی گریوی ہو کیونکہ ہم گریوی والا مرگاں بنا رہے ہیں تو اس میں گریوی تو ہونی چاہیے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون کٹا ہوا خوشک دنیا لاسٹ میں ڈالیں گے تو اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی سالن میں سے تو اور میں اس میں ڈال دوں گی تین سے چار ہری مچیں چاہے تو اس طرح ساوٹ ڈال دیں اور چاہے تو کٹ کے ڈال دیں اور تھوڑا سا ہریا دنیا ڈال کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو آیا گی بقیرہ ڈالا ہے وہ اوپر آ جائے تو یہاں پہ یہ پانچ منٹ مکمل ہو گئے ہیں اس کا گی اوپر آ گیا تھا تو اب میں اسے ڈی شوٹ کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لکوائز دیکھنے میں کتنا اچھا ہے اور یہ خانے میں انتہائی بہترین لذیذ ہے اور یہ بہت ہی کم مسالوں سے بن کے تیار ہوا ہے اور مسالے بھی وہ جو گھر میں ہر وقت مجود ہوتے ہیں کم مسالوں کے ساتھ اور وہ بھی دیسی گی میں بنا ہوا ہے انتہائی مزے کا اور خوشبو اتنی ہی کوئی مزے کی آ رہی ہے کہ پوچھیں مت اور لکوائز دیکھنے میں جتنا شاندار لگ رہا ہے یہ کھانے میں اتنا ہی مزے کا ہے اسی دوران آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹس بوکس میں اپتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں آپ ایک دفعہ مرگے کو دیسی گی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں تھمزہ اپتے نام مت مولئے گا چیلیں جی آپ بنائیں انجوائی کریں ہمیں اجازت دے دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایسی ہی آسان مزہ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ